آج آپ کو بتاؤں میں سی ای او تھا ملڈین ایشل جرمنی میں تھا ایک آسائش والی زندگی گزارتا تھا میرے گھر سے تین جنازے نکلے کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا میرے والد اور والدہ کا جنازہ نکلا تین جنازے نکلے میرا کوئی پوچھنے والا نہیں تھانے میں آپ کی تظلیل چیک پوسٹ پہ آپ کی تظلیل ہر جگہ آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں جو میری چادر اور چاردرواری کی رسوائی کا سبق بنے جو میری بیٹی ان کی بیعزتی کا سبق بنے جو مجھے کہے کہ تمہاری بیٹی کی عمر اتنی ہے میں تمہیں اٹھا دوں گا کافر مجھے نہیں کہتا مجھے اپنے کہتے ہیں کہ تمہاری ماہ بین بیٹی کی تمہاری ماہ بین بیٹی بیٹیاں سسک رہی ہیں بزرگ جوان سر نیچے کر کے پریشان ہے کیا آپ کی خیرت آپ کو نہیں بتاتی کہ میں نے اپنی آواز بننا ہے پر امن طریقے سے اپنے صوبے کے لیے اپنا حق اپنے عوام کی خیرت کے لیے اپنا حق اور وہ دشمن کا جو ایجنڈا جو فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں ہم لانت بیشتے ہیں جس طرح میرا لیڈر این ارو پہ لانت بیشتے ہیں ہم اس سوچ پہ لانت بیشتے ہیں حضرت امام حسین حضرت امام حسن کا نام لیتے ہو اگلا کہتا ہے یہ شیعہ تو نہیں ہے سنو اکلیف میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے میری ستارہ اٹھارہ سال کی بیٹی جو ٹانگوں سے معذور ہے میں معذور ہوں میں اٹھا نہیں سکتا گھر میں میرا کوئی بیٹا جوان ہے نہیں ہر ایک گھر کی عورت کے ساتھ ایک دو بچے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو کچھ لوٹے میں اور گڑے میں پانی رکھ کے دروازہ بھن کر دی ہے عمران خان عمران خان عمران خان جو اپنے حق کے لیے اپنی بنیاد سے نہیں جھڑتا اللہ اس کو رسوائی کے اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے اپنی پہچان کون بنے گا مجھے کیا ضرورت ہے میں سوچ رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اٹھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے ان کو اپنی عزت اور زندگیوں سے کھیلنے کا ان کا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے میرے بھائیوں ایک میدان سجا تھا ہر دور میں میدان سجے ہیں حق اور باطل کا یہ زندگی جاؤ آج اپنے گھر میں اپنے بزرگوں والدین سے پوچھو بڑوں سے پوچھو کہ کہاں گئے آپ کے اب آب اجداد سب کچھ ہے وہ نہیں ہے آج آپ کے لئے میسج ہے کہ اللہ نے قوم آدھ قوم نمرود قوم سمود کے واقعات اس لئے بتائے کہ ہم اس پر قصے کہانیاں اور ایک دوسرے کو بات چیت کے ذریعے یہ دلائل کے ذریعے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کریں نہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا سیکھو ان سے کیا ضرورتی آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں انبیاء کرام کو کیا ضرورتی سب کچھ قربان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورتی کہ اپنے بیٹے کے گردن گلے مبارک پہ چوری پیرتے کیا ضرورتی ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورتی تمام انبیاء کرام کو اور آئے ہیں پھر امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں کیا ہوا کیوں مکہ سے مدینہ حجرت کی کیوں تمام تکلیفات برداشت کی اس لیے کہ ان کے ماننے والے امت والے دھر جائیں سر جھکا لیں تو پھر سنو ان کے آل کا آلِ بیعت کے ایمان کو سنو حج چھوڑ دیا کوفے کی ماں بین کی عزت دعو پی تھی اوہ جاگو خیرت مندو کس سے نسبت ہے تم ہم سب کی دشمن نے کیا کھیل کھیلا ہے کیسے ڈیوائیڈن رول کیا گے یار یہ تو فلانی پارٹی کا ہے یہ تو فلانی سوچ کا ہے یہ کرشی پہ بیٹھے گا تو میں نہیں جاؤں گا مجھے عزت نہیں ملے گی جیسے آج ہر طرف پولرائیزیشن ہے ہر طرف تقسیم در تقسیم در تقسیم کون مسلمان 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 کوئی خیرت ہے غزہ کے لیے ساؤت افریقہ آواز بن رہا ہے کوئی شرم ہیا ہے پوپ سے مدد مانگی جاری ہے مسلمان سے مدد خیر مانگتے تھے آج مسلمان خیروں سے مدد مانگ رہے آج ہم کس نیچ کان کھڑیں یہ دنیا داری عودے ردب نام ان میں عزت نہیں ہیں آلِ بیت کی شان دیکھو اور غیر کے کام دیکھو غیر نے کیا کیا مسلمان کو پہلے یہ سننا ہے کہ جو اللہ کی وعدانیت امام الانبیاء کی خاتم النبی نبوت اور رسالت کہ اس پر سب کچھ ختم ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ آتیو اللہ و آتیو رسول جو قرآن کا نچوڑ ہے آج سن لے میری لیگل فٹیلیٹی پتہ کیا وار کیا آپ پہ کہ آج جیسی آلِ بیت کا نام لیتے ہو حضرت امام حسین حضرت امام حسین کا نام لیتے ہو اگلا کہتا ہے یہ شیعہ تو نہیں ہے سنو آج آپ اللہ کی وعدانیت بیان کرتے ہو یار وہا بھی تو نہیں ہو جو امام الانبیاء کی ناموس محبت اقیدت کا اظہار کرتے بریلوی تو نہیں ہو اسحاب اکرام خلف اراشدین سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے یار یہ دیوبندی ہے جو قرآن سے محبت کرے یہ پرویزی ہے اور مجھے تو تقسیم کر دیا گیا اور میں در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو رہا ہوں اور آپ کے لیے میسیج یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے تو یہ نہیں دیکھا کہ کوفہ میں کون ہے مسلم بن اکیل کو شہید کر دیا گیا آپ تاریخ دور آؤ پیچھے جاؤ گو بیک ٹیور روٹس ابھی بھی حرم شریف میں تواف ہو رہا ہوگا مسجد نبی میں ابھی بھی لوگ بیٹھ کے تلاوت اور نفل اور عبادتیں کر رہے ہوں گے ہر مدرسہ مسجد امام بارگاہ خان کا ہر طرف گھر میں مائیں بین بیٹیا اکراز تک لو مسلمان عقیدت کے ساتھ عبادت کرتے دوا قبول نہیں ہو رہی ناظرین اکرام آپ نے یہ تقریر سنی ناظرین جس طرح سے شریعہ رفعیدی پر ظلم کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز لیڈرز پر ظلم کیے کہ ناظرین ایسی تاریخ میں میں نے کبھی نہیں دیکھا ناظرین بہت ظلم ہوئے اس کے علاوہ ناظرین گزشتہ روز بھی عوام پر بجٹ کا پہاڑ کرایا گیا پہلے مہنگائی کم ہے جو مزید عوام کو پریشانی میں ڈال گیا ناظرین جو عمران ریاض خان صاحب پر ایف ایار کروائی جس نے اس کا تعلق بھی لاہور سے ہی ہے اور دوسرے نمبر پر مریم نواز کا پولنگ ایجینٹ رہا ہے جو جنرل الیکشن ہوئے مریم نواز صاحبہ کا پولنگ ایجینٹ رہا ہے اس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی ہیں اس کو دیکھ کر تو لگتا نہیں کہ جس طرح کی ایف ایار میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ڈائی کروڑ پر امانت میں حانت کی اس کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ اس کے پر دائی کروڑ ہوگا بھی مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک اللہ حافظ